کہ مجھے خوف کی سیزگار ہے عمران ریاض کی اوپر عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کر اس کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے پر بہت تشدد کیا گیا ہے اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ عدالت کے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ اس کی حال جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے عرشت شریف کے اوپر وہ ریاکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے یا دیکھیں کہ آپ کی کسی کی باری آ جائے کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پر آج مخاطف ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے جی نہ مر نہ پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ کون ہوگا وہاں میشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو کسی ریس فوج کی برونے ملک میں انگلنڈ میں امریکہ میں مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفعہ نہیں کی جو میں نے کیا میرے سی ایل این پر ایٹرویوز پڑھ لیں بی بی سی میں پڑھ لیں کیونکہ ہم آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آزاد ملک کے اندر آپ کوئی فوج کے بغیر آزاد نہیں رہ سکتے ہیں یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے پی ڈی ایم وہی کر رہا ہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا انیس ستر میں الیکشن جیت گیا مجی برومان پاور اس کو دینا نہیں چاہتے تھے سب سے بڑی پارٹی وہ تھی پرائیم انسٹر اس کو بننا چاہیے تھا تو یہاں سے جناب فوج کے ساتھ مل کے ادھر تم ادھر ہم اپنا ملک کے تباہی کرائی اپنا ملک ٹھوٹا جو زلط ملی پاکستان کو اور اس میں جو ہوا یعنی مجھے ہماری تو زندگی میں ہوا نا سب کچھ ہمیں تو یاد ہے جو قوم کا حال تھا اور جس طرح قوم دباہ یعنی منٹلی دپریشن میں جلی گئی اب وہ ہی کیا جا رہا ہے مجھ لڑنی سکتے میچ میچ کھیل لی سکتے سینتیز بائی الیکشن میں جتیز ہار چکے ہیں سب اسٹیبلشمنٹ ساتھ الیکشن کمیشن ساتھ پولیس ساتھ ان کی انتظار ہر طرح کی اس کے باوجود ہار گئے تو انہوں نے طریقہ کیا سوچا ہے کہ کسی طرح فوج کے سامجے عمران خان لوٹ پی ٹی کو کھڑا کر اور یہ جو یہ جو ہوا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا انہوں نے پوری تیل کی آگ چھڑکی ہے اس کے اوپر تیل پھیکا آگ کے اوپر لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ ہماری کبھی بھی نہیں سوچ اور اگر کبھی تنقید کرکی ہے میں نے فوج کی تو تعمیری تنقید یہ ہے آپ اگر تنقید نہیں کرتے کسی کی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں آپ ملپن تنقید خطر کر رہے ہیں آپ کا منتباہ ہو جائے گا یہ جان کے یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں الیکشن کے بغیر پاکستان اس دلدل سے معاشی دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا آپ پڑھ لے نا جو بھی دنیا کا معاشیت کا ایکسپرٹ ہے وہ پہلی چیز کیوں چائنا کے فوراڈ منسل نے کیوں کہا وہ کوئی تیریکن صاحب کا تھا نہیں تھا اس نے کہا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی تب آئے گی جب آپ کی اس ملک کے اندر آپ ایکنومک سٹیبلیٹی تب آئے گی جب پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی وہ آئے گی الیکشن سے